دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم باکس آفیس کلیکشن کے پریڈکشن کی سب سے پہلے شارو خان کی فلم زیرو جس کی آج اسے ایڈوانس بکنگ شروع ہو چکی ہے شارو خان کے کریئر کے لیے سب سے بڑی فلم ثابت ہوگی فلم زیرو دوستو آپ کو بتا دے ایڈوانس بکنگ اور شارو خان کا کریز دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے دن زیرو کافی اچھی کمائی کرنے والی ہے All Our India سے اس کا پہلے دن کا کلیکشن لگ بگ 35 کروڑ روپے ہو سکتا ہے جو کہ کافی شاندار آکڑا ہونے والا ہے فلم شارو خان کی زیرو سنجو کو بھی پیچھ چھوڑ سکتی ہے جس نے پہلے دن 34 کروڑ کی اپننگ لی تھی اور نورتھ انڈیا میں اس سال کے سب سے بڑی اپننگ کرنے والی فلم بن سکتی ہے شارو خان کے کریئر کے لیے بھی یہ فلم میل کا پتھر ثابت ہوگی فلم کافی جدہ سرکھیوں میں ہے اپنے نئے کنٹنٹ اور شارو خان کے ہٹ کے لک کے قارن تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے زیرو کب پہلے دن کا کلیکشن کیا 35 کروڑ ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا یا پھر اس سے کب کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں لیکن فلحال تو ایڈوانس بھوکنگ سے ہی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ فلم کا کلیکشن لگ بگ 35 کروڑ تو پہلے دن ہونے ہی ہے فلم اپنے ویک ڈیز میں ہی کم سے کم 100 کروڑ کا آکڑا پار کر لے گی اب بات کرتے ہیں سمبا کی شارو خان کے لگ بگ ایک سپتہ باد ریلیز ہوگی فلم سمبا انویر سنگھ شارو خان کو اس سے پہلے دل والے کو بازی راؤں مستانی سے مات دے چکے ہیں اور اس بار تو عجی دیوگن کا تڑکہ لے کر انویر سنگھ پہلے ہی سرکیوں میں ہے اس فلم کو روحی شیٹے نے ڈریک کیا ہے ایسے میں اس کا فرس ڈی کلیکشن لگ بگ 25 سے 26 کروڑ روپے ہو سکتا ہے اور فلم کا کنٹین درشکوں کو پسند آیا تو فلم جلد ہی 100 کروڑ کا کلپ بھی حاصل کرے گی حالانکہ یہ ایک پرکار کی مسالہ فلم ہے جس میں آپ کو فل آن انٹرٹین دکھنے والا ہے اور مسالہ فلم کی جنتہ تو کافی الگ ہوتی ہے اگر فلم چلی تو کافی زیادہ ہائپ بھی پکڑ سکتی ہے دیکھنا ہوگا سارا علی خان اور انویر سنگھ کے جوڑی درشکوں کو کتنی پسند آتی ہے حجر دیبگن اور اکشو کمار جیسے ستاروں کا تڑکہ کیا فلم کو جلد ہی 100 اور 200 کروڑ کے کلپ میں انٹری کروائے گا یہ تو آنے والے دنوں میں پھر پتہ لگ جائے گا اب بات کریں گے دوستو ایسے فلم کے جو کہ کافی زیادہ انڈر ریٹڈ لیکن کافی زیادہ سرکھیوں میں ہے فلم کا نام ہے کندر فلم KGF کالر گولڈ فیلڈ دوستو سپر سٹار یش کی یہ فلم کافی زیادہ سرکھیوں میں ہے اپنے ٹریلر اور شاندار ایکشن کو لے کر اس فلم کو کسی سے کم نہیں آکا جا سکتا فلم بڑے بڑے ریکارڈ بنائی گی ایسا لگ رہا ہے فلم پہلے ہی دن لگ بھگ 40 کروڑ کا کلیکشن آل آور انڈیا کر سکتی ہے ساؤت انڈسٹری میں یہ فلم دمہ آدم کامائی کر سکتی ہے وہیں نارت انڈیا میں اس کا فرز ریکلیکشن لگ بھگ 7-8 کروڑ روپے ہو سکتا ہے جس پرکار سے فلم سرکھیوں میں چل رہی ہے ایسے میں تو ایسا لگتا ہے کہ فلم بڑے بڑے ریکارڈ بنائی گی حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے 21 دسمبر کو یہ فلم زیرو سے کلیش کرے گی تو نارت انڈیا میں اس کا چلنا لگ بھگ ناممکن سا ہے حالانکہ ساؤت انڈسٹری میں بھی سے ٹکر ملے گی دھنوش کی فلم ماری ٹو سے اور اوڈیان سے تو دوستو آپ کو اگر لگتا ہے ان فلموں میں سے کون سے فلم باجی مارنے والی ہے دسمبر کے آخری دنوں میں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور اپنے پریڈیکشن بھی کمنٹ باکس میں لکھیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو تاکہ آنے والی خبر ریویو کلیکشن کی ریپورٹ آپ تک پہنچیں سب سے پہلے